اسلام علیکم میں آپ عام لوگوں سے مخاطب ہوں آج الیکشن بیس سو چوبیس کا سماہ ہے اور اس الیکشن میں تین بڑی پارٹیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ غریبوں کے ہم مارس ہیں سوال یہ ہے کہ ایکروں میں پھیلے کنالوں میں پھیلے محلوں میں رہنے والی لوگ نارمل ہو سکتے ہیں یہ اب نارمل لوگ ہیں اور اب نارمل لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے غربت دور کریں گے ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے یہ آپ عام لوگوں کو سوچنا ہے کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر دولت جو ہے وہ اس کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہے نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ساٹھ فیصد لوگوں کے پاس نہ کوئی احساسہ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے اور تیس فیصد لوگوں کے پاس دو سے پانچ مرلے کا گھر ہے جہاں سے کوئی آمدن نہیں ہوتی وہ رہائش کرتے ہیں اور صرف اس ملک کی ایک فیصد گھرپتی اور نو فیصد اپر میڈل کلاس جو ان کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹتے ہیں ان کے پاس اس ملک کی اسی فیصد سے زیادہ دولت ہے یہ لوگ جو ہمیں آکے بھوک کی بات کرتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں ان سے سوال کیجئے نا کہ تیرہ ماہ کی حکومت میں آپ اکٹھے شیر و شکر تھیں اور آپ نے مل کر اس ملک کے اندر چھے سو روپے دک کا دس کلو آٹا جو تھا وہ بارہ سو سے پندرہ سو روپت کیا بجلی کی قیمتیں کھیر کی قیمتیں چینی کی قیمتیں کس نے بڑھائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے تیس پینتیس سالوں سے یہی لوگ برسرے ایک تدار آتے رہے ہیں کبھی پیٹ پھارنے والے کبھی سڑکوں پر گھسیٹنے والے یہ سب لوگ آج پھر آپ سے آگے سے کہتے ہیں کہ بتاؤ آپ کس کے ہاتھوں لٹاؤ گے میں آپ کی سامنے چند فگر رکھنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر جو ہمارت اور غربت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انیس سو نوے میں دنیا کے بی فیصد لوگوں کی پاس دنیا بھر کی اسی فیصد والت تھی اور آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بارہ فیصد لوگوں کے پاس چھاسی فیصد دولت ہے اس دنیا کے اندر غربت ختم ہو سکتی ہے اس ملک میں پاکستان میں ساڑھے سترہ ارب ڈالر یہ اشرافیہ جو نون لیگ میں بیٹھی ہے جو تحریک انصاف میں بیٹھی ہے جو پیپس پارٹی میں بیٹھی ہے یہ ہر سال لیتی ہے اور یہ اشرافیہ ٹیکٹ بھی نہیں دیتی کرزے مات کرواتی ہے اور ایمنسٹی لیتی ہے کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے کیا آپ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے غربت دور ہو سکتی ہے آپ کی غربت آپ خود دور کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں برابری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں اندر یتنی دولت ہے اس سے ہر خاندان کو ایک لاکھ رپیہ مہانہ آمدنس کی جا سکتی ہے ہر بیروزگر کی الانس جو ہے وہ پچاس ہزار دیا جا سکتا ہے ہر پوڑے آلتمی کو بڑھاپا الانس کی صورت میں پچاس ہزار رپیہ میں نہ دیا جا سکتا ہے مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کی سبسٹی ختم کر دی جائیں اس کی مرات ختم کر دی جائیں اور پاکستان میں ذری زمین جو شہری ہے اور جو دہیے اس زمین میں اصلاحات ہوں پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر میند کشوں کا حصہ ہو اور جب تک آپ میند کشوں کا حصہ نہیں ہوگا اس سسٹم کے اندر آپ کچھ نہیں لے سکتے آپ غریب رہیں گے آپ بھوکے رہیں گے کیسی حیرت کی بات ہے کہ یہ اشرافیاں آ کے ہم سے کہتی ہے کہ آپ کس کی ہاتھوں لٹو گئے وہ عمران خان تین سو کنال میں شریف فیملی ساڑھے سترہ سو اکڑ کا ان کا فارم ہے ایک بلاول ہاؤس کراچی میں اور دوسرا بلاول ہاؤس لاہور میں یا کیا مجھے آپ یہ میں بتائیں کہ سب سے بڑے خاندان یا ایک فیملی آٹھ لوگوں پر مشتمل ہو سکتی ہے دس افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے یہ کیسا ہے حیرت کی بات ہے یہ نارمل لوگ ہیں ہم پر اب نارمل لوگ حکومت کر رہے ہیں یہ اب نارمل لوگ ہیں جو ایکڑوں میں پہلے محلوں میں رہتی ہیں کیا کوئی انسان رہ سکتا ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے یہ کیا کرتے ہیں یہ آیاشیاں ان کی اس لیے ہیں کہ آپ عام لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان کا سیاسی بائی کٹ کریں پاکستان کے کھرپتیوں کا اور ان کے ہوائیتیوں کا سیاسی بائی کٹ کریں اور اپنی طاقت بنائیں ووٹ کلم کو دیں کلم کے امیدوار کم ہے لیکن ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کھرپتیوں کا ان عرب پتی امیروں کا ساتھ چھوڑ دیں ان کا سیاسی بائی کٹ کریں اور جب تک آپ عام لوگ ان کا سیاسی بائی کٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بھوک افلاس بیروزگاری جو ہے وہ آپ کا مقدر بنا رہے گی آپ کا مقدر تبدیل اگر کر سکتا ہے کوئی تو وہ آپ خود ہیں آپ عام لوگ ہیں آپ عام لوگ جو ہیں ان کو اس وقت میدان میں آنا پہ آپ کروڑوں کی بڑی ایک پارٹی کو جنم دینا ہے برابری پارٹی کو بڑا کرنا ہے برابری پارٹی کو بڑا کریں اور اس میں کروڑوں کی صورت میں آئیں یاد رکھیں بارہ کروڑ ووٹر ہیں ان بارہ کروڑ ووٹروں میں سے ایک کروڑ ووٹر نکال دیں یارہ کروڑ ووٹر اگر ہر ووٹر اپنے امیدوار کو سو روپر بھی دے دیں تو اس سے آپ یاد رکھیں ان خرپتیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا اور ہم کریں گے آنے والی وقت میں ہم آپ ووٹروں سے اپیل کریں گے کہ خرپتیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو آؤ مل کر اپنے امیدواروں کو فنڈ کریں اور ان کو جتائیں اور ان کو جتا کر پارلیمنٹ میں لیں جائیں کانون سازی کہاں ہوتی ہے ہمارے مقدر کہاں لکھے جاتی ہیں وہ ہے قومی اسیمبلی جب تک آپ عام لوگ دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہو کر اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کے مقدر تبدیل نہیں ہو سکتے اس سیلیکشن میں بتا دیں کہ عام لوگ آپ کی ساتھ میں کھڑے ہیں اور آپ کا مقابلہ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ